السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ہونے والی چند ایسی شادیوں کا بتاؤں گا جس میں پیسہ پانی کی طرح بھا دیا گیا ان شادیوں میں دلہن نے پہنا ساٹھ لاکھ کا جورہ تو دلہے کو ملی سلامی میں دس کرور کی گھاری تو ویڈیو کو پوری دیکھے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو شادی بیعہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں ہمارے معاشرے میں ہر انسان اپنی استعداد سے بھر کر اس موقع کو مناتا ہے تقریبات کی جاتی ہیں عزیزوں کو بلائی جاتا ہے مہنگے ملبوسات زیبتن کیا جاتے ہیں اور خاص طرح پر دلہن کے لیے خصوصی لباس ڈیزائن کروا جاتے ہیں دلہا کو مہنگے تائف دیا جاتے ہیں اگرچہ اب حکومت پاکستان میں جہیز اور ایسی رسومات پر پبندی کا بل پیش کیا جا چکا ہے مگر کوئی بھی قانون اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر سختی سے عمل درامت نہ کروایا جائے اور ان قوانین کی دھجیا جب معروف سیاسی اور سماجی شخصیات بکھے رہے تو پھر یہ سارے قانون صرف قانون کی کتابوں تک ہی رہ جاتے ہیں تو اس لسٹ میں نمبر ون پر ہے شرمیلہ فاروقی اور ہشام ریاض کی شادی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی شرمیلہ فاروقی کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے ساندوہزار پندرہ میں ان کی شادی وال سٹریٹ کے بروکر ہشام ریاض سے ہوئی اس جورے کی ملاقات ساندوہزار دیس میں ہوئی جو پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی ان کی شادی کی تقریبات کا آغاز برائیڈل شاور سے ہوا جو کہ ایک عالی شان تقریب تھی اس کے بعد مایو کی ہونے والی تقریب کے لیے پروسی ملک سے سخبیر سنگھ کو گلایا گیا جن کے گانوں نے تقریب کی رونب کو برہا دیا اس موقع پر کہنے والوں کا کہنا تھا کہ شرمیلہ کا جورہ اکیس لاکھ کا تھا اور شرمیلہ اس تقریب کے لیے سفید گورے پر بیٹھ کر آئیں اس کے بعد شرمیلہ کی شادی کا جورہ ساٹھ لاکھ کی مالیت کا تھا نمبر ٹو پر ہے انوش اور منیب کی شادی اس شادی کو پاکستان کی طویل ترین شادی کہا جاتا ہے جس کا آغاز پاکستان سے ہوا اور اس کا اختتام ترکی میں ہوا انوش سانیٹر غلزار احمد کی پوتی تھی جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے انوش اور منیب نے شادی سے قبل ہی کپروں کا ایک برانڈ لانچ کیا جس نے بہت کامیابی حاصل کی جس کے بعد انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا ان کا عالی شان نکاح بادشاہی مسجد میں انجام پایا اس کے بعد اس شادی کے تمام مہمانوں کو خصوصی تیارے کے ذریعے ترکی لے جایا گیا جہاں ان کی رائش کا مکمل انتظام تھا اور اس کے بعد برائیڈل شاہر بھزری نائٹ محفل موسیقی اور لا تعداد تقریبات کا انعقاد کیا اور اسی طرح یہ شادی تقریبات کی صورت میں مہینوں تک جاری رہی ترکی کے بعد واپس پاکستان میں بھی آ کر اس شادی کی تقریبات جاری رہی نمبر تھری پر ہے حمزہ ملک اور مریم ملک کی شادی مریم ملک ملک ریاض کی پورتی ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے ان کی پورتی کی شادی بھی اس حوالے سے یادگار رہی کہ اس کے لیے بہریہ ٹاؤن کو دلھن کی طرح سجایا گیا اس شادی کی تقریبات میں دنیا بر کی اہم شخصیات میں شرکت کی محفل مہندی میں رات بھر نسرت فضہ علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور لوگوں کی بارات تو بگی یا پھر گاری میں جاتی ہیں مگر یہ بارات خاص طور پر ہیلیکاپٹر پر روانہ ہوئی اس موقع پر ملک ریاض کی جانب سے دلھا کو مہنگی ترین گاری آر ڈی آر ایٹ توفے میں دی گئی جس کی مالیت دس کروڑ روپے کے لگ بگ ہے نمبر فور پر ہیں مہرون نیسا اور راہیل منیج سابق وزیراعظم نواز شریف کی نوازی اور مریم صفدر کی بیٹی مہرون نیسا کی شادی معروف سنتکار چودری منیر احمد کے بیٹے کے ساتھ ہوئی یہ شادی بھی پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک ہے اس شادی کا نکاح مسجد نبوی میں ہوا تھا اور ولیمہ پاکستان دھوبائی اور لندن میں دیا گیا تھا اس شادی میں شرکت کرنے والے سارے چار ہزار افراد کو وی آئی پی گیسٹ کے طور پر بھلایا گیا جن کو بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہرایا گیا نمبر فائیو پر ہیں زوریز ملک اور زینب ملک ریاض کے پوتے کی شادی جب ہوئی تو یہ شادی بھی پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین شادی ثابت ہوئی جس میں بحریہ ٹاؤن کو نہ صرف دولھن کی طرح سجایا گیا بلکہ اس شادی کی آتش بازی کے لیے امریکہ سے لوگ بلوائے گئے شادی کی تقریب کے لیے شاہی کیلہ کو سجایا گیا اور دولھا کو مہنگی ترین گاری بگاٹی تحفے میں دی گئی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو دیکھا جائے تو ان سب شادیوں میں فضول خرچی کی گئی ہے اور اسلام میں فضول خرچی کو شیطان کا کام کہا گیا ہے ہمیں چاہیے ہم ایسے فضول خرچی کرنے کے بجائے کسی کی مدد کر دیں آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں وزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر مل سکے تینس فار واشنگ ٹائم پر مل سکے